یادوں کا سلسلہ یادوں کا سلسلہ شدہ آج کے اس کرکرم میں ہم آپ کو سنوارے ہیں مشہور پارشوگائی کا دل راج کور سے اشوک سنافنے کی بات چیپ سجا ہے آج میرا گھر کسی دلن کی طرح نظر کے سامنے تم آگئے جمن کی طرح بہار جیسی جوانی تمہیں مبادک ہو تمہارا پیار بھی مہے کے میرے بدن کی طرح اس کرکرم میں فلمی دنیا کے نامچین کلاکاروں کو ہم آمنترت کرتے ہیں جو اپنی یادوں کے اجالے سے روشن کر دیتے ہیں اس کرکرم کو آج ہم نے جنہیں آمنترت کیا ہے آواز ہی ان کی پہچان ہے میری نظروں میں محبت کا خمارہ ہی گیا دل کو آنا تھا کسی پر ایک بارہ ہی گیا پیار نہ کرنے کی قسمیں کھائی تھی میں نے مگر آج تم جب سومنے آئیے تو پیار آئے گیا پہچان لیا نا آپ نے جی ہاں یہ ہے مشہور پاشوگائی کا دل راج کار جن کی آواز کی شوکی اور مستی کا الگ ہی رنگ ہے تو آئیے سنتے ہیں مشہور پاشوگائی کا دل راج کار سے اشوک سناونے کی بات چیت آج کے اس کرکرم میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں گائی کا دل راج کار جی آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے سانگتک سفر کی سب سے پہلے دل راج جی میں آپ کا ویبت بھارتی کے سٹوڈیو میں بہت بہت سفاگت کرتا ہوں نمسکار نمسکار اور تہ دل سے عادہ عرض کرتی ہوں تو دل راج جی سب سے پہلے اس بات کی چرچہ ہو جائے کہ سنگیت یا گائی کی آپ کو کیا وراثت میں ملی کیا پریوار میں کوئی جانے والا تھا آپ کے یہ کہنا مشکل بھی ہوگا کیونکہ وراثت میں کوئی گا رہے تھے ایسا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ میں ایک سکھ پریوار سے ہوں تو ہمارے ہاں جتنی گربانی ہیں وہ راغوں پر آدھارت ہے اور کیرتن جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہمارے ہاں خیال گایا جاتا ہے اسی ڈھنگ سے ہوتا ہے تو ہم میرا بچپن سے گردوارے میں بھی جانا ہوا اور اس وقت تک تو کچھ سیکھا نہیں تھا لیکن وہ سب سنا ضرور ہے بچپن سے سنا ہے اور میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہوں گی کہ ہماری ماں ہمیں چاہتی تھی جو بچپن میں ان کو ایسا لگتا تھا بچوں میں بہت انرجی ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے کسی پوزیٹیو ڈیریکشن میں یعنی سکاراتمک اورجا یہ ان کا تھا کہ وہ سیکھیں کچھ اچھا اچھا سنگیت سیکھیں تبلہ سیکھیں ڈانس سیکھیں اور بھی تمام آرٹ ہیں پینٹنگ سیکھیں سکیچنگ سیکھیں اور اس سے کچھ حاصل کریں گے سمیں ویسٹ نہیں ہوگا اچھی ایڈوکیشن حاصل کریں تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیں بہت ہی بچپن میں میں نے نرط اور تبلے کی ٹریننگ لی اور اس کے بعد پھر سنگیت بھی سیکھا اچھا یہ بات آپ کہاں کی بتا رہی ہیں کون سے شہر سے مدلہ آپ کا تعلق ہے جی ہاں اس طرح سے ہے کہ میرے پتا جی سیویل انجینئر تھے تو یو پی میں تھے وہ تو ہر تین سال پہ پانچ سال میں ان کا ٹرانسور ہوتا تھا تو جگہ بدلتی رہتی تھی جہاں جہاں ہم جاتے تھے اب یہ جس وقت میں نے یہ تبلہ سیکھا ہے اس وقت ان کی پوسٹنگ چندوسی شہر میں تھی اور وہاں ہم نے پریاغ سنگیت سمیتی سے ڈانس اور تبلے میں جونئر ڈپلوما اس کو کہتے ہیں وہ میں نے کیا اور مجھے بھی تک یاد ہے وہ ٹیچر کی کیا شکل تھی کیسے انہوں نے مجھے سکھایا تھا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھی طرح سے مجھے سکھایا کہ آج بھی جب میں تبلے پہ ہاتھ رکھتے ہوں تو لگتا جیسے بہت ریاض کیا جبکہ کوئی ریاض نہیں ہے میرا کیا بات ہے جی تو یہ تو اقید تبلے کی بات جی ہاں پر گائن کے چیتر میں آپ کیسے طرح سے آئیں گائن میں کچھ اسی طرح کی ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ پتا جی کا ٹرانسفر جو تھا وہ ہلز میں ہو گیا کیونکہ آپ سے میں نے عرض کی کہ وہ سیویل انجینئر تھے تو وہ روڈز اور بریجز کا سلسلہ تھا ان کا تو اس میں پھر وہاں زیادہ سکول کالجز نہیں تھے تو ہمیں انہوں نے لکھنو میں چھوڑا اور خود وہ ٹور میں ایسے جاتے تھے تو ہماری ماتا جی نے ہمیں وہاں بہت کھنڈے میوزک کالج میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے لے گئی وہ ماریس کالج جی ہاں مجھے یاد آتا ہے اس وقت میری عمر صرف نو سال تھی تو وہاں پر پرنسپل تھے شری گووین نرائن ناتو صاحب جن کا ہمارے میوزکل سرکلز میں کافی عزت سے نام لیا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی اچھی جانکاری رکھتے تھے وہ سنگیت کی اور ان کی کچھ بندشیں رچنائیں بھی ہیں ماریس کالج جوکتی جانا جاتا تھا پھر بھات کنڈے پر اس میں یہ مزید آر بات آپ کو بتاؤں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری ماں جب ہمیں لکھے گئی تو انہوں سے میری ماتا جی کا اور پرنسپل کا کافی ڈسکشن ہوت ڈسکشن ہوا کہ یہ بہت چھوٹی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سنگیت کو آپ ان کو تبلے میں ڈال دیجئے دانس سکھائیے لیکن سنگیت کے لیے یہ فٹ نہیں ہے تو ہماری ماں پھر ان سے انہوں نے کافی آگیو کیا کہا کہ آپ ان کو سن لیجئے کم سے کم اور سن کے پھر ریجیکٹ کیجئے تو انہوں نے لکھ دیا کہ ان کا اگزام لیا جائے تو جہاں ہمیں بھیجا گیا انہوں نے ہمارے فارم پر لکھ دیا تیسرے ورش میں ان کو رکھا جائے اب ہماری ماں کہنے کچھ آتا نہیں آپ تیسرے ورش میں پلیز منت لیجئے پہلے سال میں رکھئے بولے نہیں اگر اس نے ترڈیئر لکھا ہے تو ہم پورسٹ میں تو نہیں لیں گے چلیئے سیکنڈیئر میں ہم ان کو لے لیتے ہیں تو اس طرح سے میری سنگیت سے میرا انٹرڈکشن یعنی جو خیال گائی کی ہے شاستری سنگیت کی تعلیم میری شروع باتکنڈے میوزک کاللج میں لکھنا اسے جی ہاں اور ماتا جی کو جو بشواس تھا آپ کے پرتی کہ یہ انہوں نے مجھے کیونکہ میں جیسے کوئی بھی کوئی گا رہا ہے ان کی چیز کو گا دینا یہ بات میری بات تک بھی چلی کیونکہ جب ہم نے جو مجھے لائٹ میوزک کی ٹریننگ وہ وہاں خان صاحب تھی رہت علی صاحب انہوں نے دی تو وہ جیسے اب آئے ایک دن سکھایا پھر کئی پندرہ دن ایک مہینہ نہیں آئے تو میں اپنے فادر سے کہتی تھی ڈیڈی پلیز وہ ماسٹر جی نہیں آئے ہیں کہتے ہیں اچھا بیٹا میں پتا کرتا ہوں تو وہ پھر ممی کو ہماری کہتے تھے ماں جی کو کہ یہ اتنی جلدی سیکھ لیتی میں کہاں سے اتنی کمپوزیشن لاؤں اور وہ بعد میں جب آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فلمی کریئر کے ٹائم پر جب میں نے نیر صاحب کے گانے گائے تو وہ میری ممی میرے ساتھ ہی تو ان سے کہتے تھے بہن جی آپ کی بیٹی یہ تو ہے کمپوزیشن پہ ایسے جھپٹتی جیسے شیر شکار پہ جھپٹتا ہے پٹا پٹ یاد کرتی ہے بہت اس کا یعنی گراسپنگ پاور بہت بڑھیا ہے یہ ان کے پھر ایک بار وہ کہوت چاریتارت ہوتی ہے جی کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں کچھ بھی آپ کہنے تو ماتا جی جانتی تھی کہ یہ سرگیت کے کشیتر میں خاص طور پر گائن کے کشیتر میں کچھ نام ضرور کریں ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ نام میں کروں اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ میری جو بیگراؤنڈ ہے وہ انہوں نے کچھ اس طرح کی تھی بہت بچپن سے اچھا سنگیت ہم نے سنا اور گربانی سنی تو اتھیاتمک بیس بہت رہا ہے ان کا انہوں نے جو شکشہ ہمیں دی ہے اس میں کہیں کنی چیزوں کے پیچھے جانا یا وہاں سے کچھ حاصل کر لینا یا کچھ بڑے بن جانا یا کسی جگہ پہ پہنچ جانا یہ سب کبھی نہیں تھا میری زندگی میں آج بھی نہیں ہے کیا بات ہے یہی ادھیاتمک شکشہ کا ایک وردان ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پیرنس کی شبت کیرتن اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ گربانی کی دین ہے کہ آپ کی آواز میں وہ ایک پارلو کی مٹھاس ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ میرے سننے والے مجھے بتا سکیں گے کہاں کچھ اچھا ہو پاتا ہے کہاں کچھ غلطی ہو جاتی ہے میرے سننے والے ہی مجھے بتا رہے گی اور اوپر والا ضرور نوازتا ہے اس کے چانے والوں کو اس کے بھکتوں کو اور آپ نے چونکہ چھٹپن سے ہی یہ گربانی کا شرون کیا قائم کیا اس کی وجہ سے آپ کی آواز میں وہ مٹھاس آج بھی قائم ہے اور ہمارے سننے والے یہ بہلی بہت جانتے ہیں بہت بہت آپ کے شکریہ دہ کرتی ہوں اور میں ہی نہیں ہوں میرے جو سسٹر ہیں ایک سسٹر نے دو برادرز ہیں ان کو بھی سنگیت کی ایسے ہی شکشہ ملی ہوئی ہے اور وہ بھی بڑی پیاری آواز ہے سب کی اور گاتیں ہیں سب کو یہ ایک جیسے کہنا چاہیے یہ ایک ہنر ہے کوئی بکشیتر آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک تر رکھتا ہے آپ کو بہت کوئی بھی سبجیکٹ میں آپ ڈوبے رہیں تو اس کی جو غزہ اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے تو انسان کی زندگی میں ایک میں کہہ سکتی ہوں ایک طرح کا رس رہتا ہے آپ کو باہر سے کوئی چیز نہیں چاہیے اپنے کو تر کرنے کے لئے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بجا فرما رہی ہیں اور سنگیت تو ایک ایسی اورجہ پردان کرتا ہے ہر ایک کو ہم تو یہ سبھی جانتے ہیں اور جو انتر میں جو ہمارے جو روح جو آتما جسے ہم کہتے ہیں اس سے جوڑنے کا مجھے لگتا ہے سنگیت سے اور کیا کوئی بڑھیا ذریعہ ہوگا یہ آپ نے جو بات کہی ہے جوڑنے والی سنگیت میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گانہ جڑ جائے آپ کی خاص آواز میں بڑے ہی پیارے سی آواز میں تو بڑا مزائے گا اس میں میں تو آپ کو کیا سناؤں یہ بتائیے کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آتما سے اس کا جو جڑنا ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو میں نے بچپن میں بھی گایا ہے وہ سنانا چاہوں گی آپ کو گر پر میں سر کر نیہار سگل سریسٹ کو دیا دھار بھو جل ڈوبت ست گر کا ڈھے جنام مرن کا ٹوٹا گا ڈھے یہ گربانی ہے جس میں کہہ رہے ہیں بھوجت لی ڈوبت ست گر کار ہم ہر پل بھاوناوں کے سمندر میں گھوم رہے ہیں اس کو دیکھیں میرا بھی کہتی ہیں تم سنو دیال مہاری ارجی بھو ساگر میں بہی جات ہوں کار ہو تو تھاری مرجی کیونکہ جو ہم منٹ منٹ میں جو ہماری ستھی کنڈیشن ہے اس سے بہت کچھ نکلا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک اپنے میں بہت ہی خوبصورت ودہ کہوں گی سنگیت کی جس کو ہم بھجن یا ہم گربانی ان کو شبد کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہم آپ کو غزل بھی سنائیں گے فلم کے گیت بھی سنائیں گے کہیے گا تو خیال گئے کی بھی سنا دیں وہی میں جاننا چاہتا تھا کہ چلیے آپ کو شوق تو رہا سنگیت کا شروع میں اور جیسا کہ آپ نے بتایا گربانی آپ گاتی رہی ہیں پریوار میں وہ ایک رواج رہا ہے تو شاستری سنگیت کی کوئی مقمل تعلیم آپ نے بھات خندے کالیج میں وہاں سے ہم نے سنگیت نپون کیا مانسٹر آف میون سے بہت کم عمر میں کیونکہ تو ایڈمیشن نہیں لے رہے تھے اور تیرہ سال کی عمر میں مجھے بیچلر ڈگری میں پہلے نہیں ہوا اور مانسٹرز کرنے کے لیے کیونکہ تیسز لکھی جاتی اس لئے مجھے دو سال کا گیپ دینا پڑا تھا میں بہت ہی چھوٹی تھی اسی طرح سے آل انڈیو ریڈیو میں جب میں نے گایا میرے عمر تیرہ سال تیرہ میرا آڈیشن وغیرہ کچھ نہیں ہوا جیسے ایک سپیشل کیس کیس مجھے لیا گیا تھا تو یہ ارز کرنا چاہوں گی ٹھیک ہے ہم یہ بات تو کر رہے ہم نے یہاں ایسے گایا لیکن یہاں اس قدرت اس پربو کی کرپہ ہی کرپہ مجھے دکھتی ہے اس میں میرا تو کچھ ہے ہی نہیں کیا بات کہی آپ اور یہاں سن لیتے ہیں آپ کا ایک پیارا سا گانہ ماتا سرسوتی کی جو وندنا ہے یہ علاب فلم کے لیے جی دیو جی کا سنگیت تھا اور یہ پہلی بار ہم کو لطا منگیشکر جی کے ساتھ گانے کا موقع ملا وہ حسین لمحہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ماتا سرسوتی شار دا بدیا دانی دیانی دکھ ہر نی جگت جن نی جو آلام کے ماتا سرسوتی شار دا ماتا سرسوتی شار دا کے ماتا سرسوتی شار دا بدیا دانی دیانی دکھ حریمی جگت جن نی جان آلام کے ماتا سرسوتی شار دا کے ماتا سرسوتی شار دا بدیا دانی دیانی دکھ حریمی جگت جن نی جو آلام کی ماتا سرسوتی شار دا کے ماتا سرسوتی شار دا میرے لئے بات تھی میرے ساتھ گا رہی تھی اور اس وقت سنگیت خود جیدیل صاحب وہ بھی ایک مہان سنگیت کہنے مجھے یاد آرہا ہے ان کی بہت پیاری رچنا رفی صاحب نے گائی ہے ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے ہم ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے ہم ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے سا گھر میں زندگی کو اتارے چلے گئے ہم دیکھا کی یہ تمہیں ہم بن کے دیوانا دیکھا دیکھا یہ تمہیں ہم بن کے دیوانا اترا جو نشا تو ہم نے یہ جانا سا دیکھا ہم دیکھا بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے ہم رفی صاحب کے کیا لفظوں میں ان کے بارے میں بیان کرنا مشکل آپ نے تو ان کے ساتھ بعد میں گایا بھی لطا جی کے ساتھ بعد میں گانے کا کبھی موقع ملا بس وہ ایک ہی گیت ہم نے گیا اس کے بعد تو ہمیں موقع نہیں ملا اور یہ کس طرح سے سلسلہ بنا تھا کہ اچھا تو لطا جی نے بھی جاننا چاہ ہوگا کہ آخر یہ کون سی ہے گائی کا جو چھلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب یہ بتائیے کہ فلمی سفر آپ کیسے شروع یہ ایسا ہے کہ بومبی میں ایک پروگرام بہت تھی ایک کہنا چاہئے بہت مشہور سنستہ تھی سور شب غزل اور بھجن اور کل کے کلاکار سنگیت سمیلن اس میں حصہ لینے کے لئے میں آئی تھی اور شب غزل میں جب مجھے گانا تو بریج نرائن جی تھے اس کے ڈیریکٹر تو جب ہم ان کو ملنے گئے کہ ہم آگئے ہیں میں اپنے پتا جی کے ساتھ آئی تھی تو انہوں نے میرے فادر کو کہ ہم نے سوچا دل راج کو اور کوئی بہت بڑی لمبی اوچی موٹی سی عورت ہوگی یہ اتنی چھوٹی زی لڑگی میرے سٹیج پر بیٹی دکھائی نہیں دے گی تو ہم میرا سٹیج آپ کو پتا یہاں بڑے بڑے کلاکار جو بہت نامی کلاکار ہیں وہ اس پروگرم میں حصہ لیتے ہیں تو ہم نہیں گوا سکتے ہیں منع کر دیا انہوں نے تو ہمارے فادر ہم لکھنا سے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں نے کہا آنکل میری ایک ریکویسٹ ہے آپ مجھے بولنے دے کہنے لگے کہیے میں کہا جی آپ دیا اور وہ کچھ قدرت کی ایسی کرپا مجھ پہ ہوئی ہے کہ اس دور میں شاید ہی بمبئی کی کوئی میگزین یا نیوز پیپر رہا ہو جس میں میرا ذکر نہ کیا ہو اور یہ میری زندگی میں بمبئی میں ایک بہت بڑا میجر سٹیپ تھا میرے کریئر میں اور تمام میگزین میں ہمیری تصویریں چھپی ہیں جیسے ایلسٹریٹیڈ ویکلی وغیرہ میں اتنا میوزک کا اتنا کولم نہیں تھا لیکن فل پیج ایلسٹریٹیڈ ویکلی نے مجھے دیا مجھے یاد ہے لیکن یہ کس سن کی بات ہے یہ بہت ہی میں بلکل میں پڑھی رہی تھی 1972 تو آپ کو اتنی مقبولیت اس وجہ سے ملی گانے کی وجہ سے سرسنگار وہیں ہم مجھے جو اس وقت سارے گاما کے نام سے جانتے ہیں کمپنی نے اسی وقت ریکارڈنگ کے لیے نوبندhit کیا یہاں پر گانے کے بعد اس کا پرباہو دیکھئے کہ ترنت آپ ریکارڈنگ کا موقع ملا تو پہلی فلم کون سی رہی پھر پہلی فلم ہماری تھی گرو مانی و گرنت پنجابی فلم اور ہم دی گریٹ محمد رفی صاحب ان کے ساتھ پہلا گانا میرا ریکارڈ ہوا اور اس گانے کو بھی ریکارڈنگ کے دوران میں پوچھ رہی تھی کیا یہ وہی رفی صاحب ہیں جن کا ذکر اور جن کے تمام گیت ہم نے سن میں تو بلکل نہیں کر پائی کہ یہ وہ ہی رفی صاحب ہیں تو آپ دیکھیں پہلا گانا میرا سیٹ پہ تھا وہیں انہوں نے مجھے کہ ہم آپ کو یاد کر وائیں سر سر سن سد میں جو آپ نے گنا گیا وہ آپ کو یاد ہے وہ اغسل گئی تھی ہم نے کون سی تھی کچھ گلوں میں رنگ بھرے باد دنوں بہار چلے چلے بھی آو کے گل شن کا کار عباد چلے گلوں میں رنگ بہت کیا بات بڑی مقبول کہیں مہنگائکوں نے بے سے گیا بہت ہی پیاری عدل لازمی ہے کہ آپ کو بڑا اس میں کریڈٹ ملا بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور آپ کو فلمیں بھی ملی تو فلموں سلسلہ میں جانے والا تھا جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ لکھنو سے تو میں نے سوچا ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون ہیں لکھنو سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنو کے اس انداز کو سب نے اتنا اپریشیٹ کیا یہی نہیں جبکہ میرے باہر جو میرا انڈیا سے باہر جانا ہوا مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ آپ جو باچیت کا انداز ہے یا جس طرح سے آپ اپنے کو پیش کرتی ہیں آپ انڈیا سے کہاں سے ہیں کیونکہ یہاں بہت کلاکار آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کہاں سے آئی ہیں انڈیا سے تو اس چیز کا کریڈٹ میں لکھنو اپنے شہر کو دیتی ہوں شہر لکھنو جس زبان میں جو نفاست ہے جو اتر ہے وہ واقعی زبان میں گھل جاتا ہے اور اُبھر کے آتا ہے وہ ایک بات مجھے یاد آئے گئی وہ بات کریں تو زبان سے خوشبو آئے وہ بات کریں تو زبان سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے فلموں کا سلسلہ شروع ہوا تو پنجابی سے پہلی فلم پنجابی تھی گروہ مانیو گرند اور اس کے میوزک ڈریکٹر تھے پریم دھونچی اور پہلا گیت جو تھا میرے ساتھ رفی صاحب نے گیا تو رفی صاحب کے ساتھ یہ پہلا موقع تھا آپ کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اتنے قریب سے دیکھیں گے ہم اچھا کیسے لگتے تھے بہت کیا کہنے اور اتنی سادگی کی مورت شاید ہی کبھی ہم نے دیکھی اور اتنا ان کے اندر نفاست اتنا خوبصورت انداز اور ان کی آواز میں اتنی مٹھاس ان کے وقتتو میں تھی اور وہ کہتے ہیں کہ گائی کی آدمی میں تب ہی آتی ہے جب وہ اتنا transparent ہو مریم کے مانند پاکیزہ ہو اور رفی صاحب اس کی جیتی جاگتی یہ تو ہم نے بہت قریب سے ان کو دیکھا بلکل صحیح تو وہ گانا آپ کو ضرور یاد ہوگا جو میرا پہلا گیت ہے پریم دھون صاحب ایک مہن سنگیت کار خود لکھتے بہت بڑی سینے میں سلگتے ہیں ارما سینے میں سلگتے ہیں ارما آنکھوں میں یدا سی چھائی ہے یہ آج تیری دنیا سے ہمیں تطبیر کہا لے آئی ہے سینے میں سلگتے ہے روا کچھ آنکھوں میں آس باپی ہے جو میرے گم کے ساتھی ہے جو میرے گم کے ساتھی ہے اب دل ہے نہ دل کے ارما ہے اب دل ہے نہ دل کے ارما ہے بس میں ہوں میری تنہائی ہے سینے میں سلگتے ہیں ارما ارما کئی خسم کے گانے اپریم دھون صاحب نے لکھ ہے آپ کو ضرور انہیں متاثر کیا ہوگا کچھ باتیں آپ سے ہوئی ہوں جی ہاں میں ایک تو چیز یہ بھی ہے کہ میں آئی آئی تھی اور مطلب میرے لئے پورا ایٹمسفیر ہی ایک الگ تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے گاؤں گی کیونکہ مجھے یاد ہے جب مجھے جو میسنجر تھے بلانے کے لئے آئے تو میں نے ان سے تو انہوں نے کہ کل میں آپ 3 بجے سٹارٹ ہوتی تھی میں دھائی بجے آپ لینے آ جاؤں گا اور میں نے کہ جی مجھے آتا نہیں ہے میں اس کو اٹیمٹ نہیں کرتی ہوں تو انہوں نے ہمارے فادر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 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 تو میرے پتا پہ یاد کروایا اور مجھے بھی آج بیٹھوں تو حیرانی لگتی کچھ بھی مجھے آتا نہیں تھا لیکن کہ لیجئے پربو کی گروپہ کہ رفی صاحب کا شیرواد وہ تو اتنے humble اتنے sweet کہ آپ بیٹھیں آپ کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ وہی محمد رفی اتنی سادگی اور وہی سادگی میں نے پریم دھون جی میں بھی دیکھی اور اس وقت جانے مانے ریکارڈ شریف بیان شرمہ جی وہ بھی ایک گھٹنا ایسی تھی کہ یہ کون گھا رہا ہے وہ اٹھ کے دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کون کس کی آواز ہے انہوں نے مجھے آکے دیکھا تو حیران رہ گئے چھوٹی سی لڑکی کہا رہی اور وہی سے پھر مجھے اور بھی گیتوں کا میرے سلسلہ شروع ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات جب اتنی اچھی طرح سے ستھاپت ہو جائے اور آپ نے جو ذکر کیا مجھ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ رفی صاحب نے پھر بعد میں میں نے اور بھی گیت گیا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں شروع سے دیکھ رہا ہوں تم ایسے ہی رہنا اللہ تمہیں ایک دن ضرور نواز دے گا یہ انہوں نے اپنے لفظ رفی صاحب کے میں کبھی نہیں بھولوں گی کیا بات ہے اور جن لوگوں نے رفی صاحب کو دیکھا ہے جنہوں نے ان سے بات کی ہے کہتے ہیں کہ بہت ہی نرم آباز میں بولتے تھے اور یہاں تک میں جیسے بیٹھتے تھے نگاہ بھی اوپر بہت کم اٹھاتے تھے لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہت پیار سے بات کرتے تھے کیونکہ ہم نے اور بھی گیت گائیں تو مجھے ایک بار کہہ رہے تھا جو ہم نے ایک گیت آگے چل کے جو بہت کہنا چاہیے مشہور ہوا وہ نیر صاحب کی فلم کا گیت تھا ہونٹ ہیں تیرے دو لال ہیرے انہیں کھولنا تو دیرے دیرے تو مجھے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میری آواز کیسا اللہ نے کتنا نور دیا ہے مجھے کھولنا تو دیرے دیرے دل بر جانیا روپ تیرا کوئی نچرال جھوم رہے ہے چاہن والے نرم منائی تیری جان ہے ہائے بچنا زمان بھئی مان ہے ہائے نینوں میں چیرے پریت کے جو تیر سی پھ اندر جیسے موتی میرے ہانیا روپ میرا باہوں میں چھپا لے آج مجھے تو اندر نزال پھولا سے نازم میری جان ہے ہائے تجنا زمان برمان ہے موسیقی 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 باہوں میں آجا دل میں سماجا کیسے کٹے گی تجھ دن رات رات ارمانوالی ہونٹوں پہ تیرے کلیاں کھلا دوں اپنے لہو کی لالی سجا دوں دل بر یانیاں روپ ترا کوئی نچرا لے جھوم رہے ہیں چاہنے والے نرم ملائے تیری جان ہے ہائے بچنا زمانہ بیمان ہے ہائے نینوں میں تیرے پریت کے جوتے سیپ کے اندر جیسے موتیاں میرے ہانیاں روپ میرا پاہوں میں چھپا لے آج مجھے تو انگ نگالے پھولوں سے نازک میری جان ہے ہر جج نہ زمانہ بیمان ہے ہائے ہوئے ہوئے ہائے سلطوں کے رنگین اندھیر ہے میری راتوں کے سویر آہاں آئے ہیں دلکار سپیر یادو کرنے پیار پہ تیر ہائے ہوئے 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 ہوئے� موسیقی 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 پنجابی میں بات کرتے تھے نیر صاحب بھی پنجابی میں بات کرتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ ایکچلی کیونکہ ہماری پیدائش یوپی کی ہے اور لکھنو میں زیادہ رہنا ہوا تو پنجابی تو کبھی ہم نے بولی نہیں تھی یہاں آئے ہیں تو ہم نے یہاں آکر پنجابی میں بات کرنی شروع مطلب بات کرنا شروع اور کون کہہ سکتا ہے کہ رفی صاحب ہندوستانی زبان میں اتنے خوبصورت اب اس کے لئے تو الفاظ نہیں ہے اپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے اپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے اپ کے حسین رخ پہ آج نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے کھلی لٹوں کی جاؤں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے کھلی لٹوں کی جاؤں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے گھٹا سے جیسے چھن رہی صبح صبح کی دوپ ہے جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی اُدھر سرور ہی سرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے جھکے جھکے نگاہوں میں بے ہیں بلا کی شوخیاں جھکے جھکے نگاہوں میں بے ہیں بلا کی شوخیاں دبے دبے ہسے میں بھی تڑپ رہی ہیں بجلیاں شباب آپ کا شباب آپ کا شباب آپ کا نشے میں خود ہی دور دور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کی نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے گانے کو تو دوبارہ کہنا بہت مشکل ہے تو اس گانے کو سن کر تو بلکل ترو تازگی کا پھر ایک بار احساس دونہ ہو گیا جی ہاں نیر صاحب کے پھر سنگیت نیدیشن میں جب ہمیں گانے کا موقع ملا تو اس ہیرہ موتی نام کی فلم اس میں انہوں نے مجھ سے سب ہی گیت گوائیں اور میں اپنے سننے والوں کو ضرور سنانا چاہوں گی انہوں نے ایک اس میں میرے تین تو سولو تھے میں تجھ کو موت دے دوں یا آزاد کر دوں تجھے نئی زندگی دے دوں یا برباد کر دوں ایک یہ گیت تھا اور تھا سو سال جیو تم جان میری اور ایک تھا تم خود کو دیکھتے ہو صدا اپنی نظر سے تم خود کو دیکھتے ہو صدا اپنی نظر سے دیکھو میری جان خود کو کبھی میری نظر سے یہ جو گانے لکھنے والے تھے احمد بسی صاحب وہ ہمارے ہی ویوید بھارتی کے ایک ورشت ساتھی رہے ہیں اور انہی کو یہ کریڈیٹ جاتا ہے بڑے ہی خوبصورت گانے اس فلم میں انہوں نے لکھے ہیں اور میرے خیال سے یہ آپ کی پہلی فلم تھی جس میں کی آپ نے اس فلم کے سبھی گانے گئے جان حاضر میں بھی گوڑی صاحب نے ہم سے گیت گوایا تھا رفی صاحب کا جیسے ذکر آتا ہے تو جیسے سمیں تھم جاتا ہے جی ہاں بالکل اور ان کی تعریف کے پل باندے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے یہ جو گانا ہم نے سنا اس نے واقعی بڑا ہی متاثر کیا ہمیں اور آپ کو کن گائکوں نے متاثر کیا رفی صاحب کے علاوہ اب آج کی ڈیٹ میں آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری اورینٹڈ ہوں اپنے اتحاس کو کو بہت پیار سے دیکھتی ہوں اور ضرور جاننا چاہتی ہوں جتنا ہو سکے مجھے پیچھے جانا پڑے تو جیسے جو پہلے گانے جیسے فلم آئی تھی اچھوت کنیا تو اس پر دادا مونی اس وقت کے ایکٹر ایکٹرسز یعنی جو جو کلاکار تھے وہ خود اپنا گیت گاتے تھے ہاں جی تو وہ میں نے گیت سنے مجھے وہ بھی اتنے اچھے لگتے ہیں اور وہ فلمز اتنی پسند آ رہی ہیں کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں جتنا انسان ڈیفکلٹیز میں سے کٹھنائیوں میں سے نکلتا ہے اتنا ہی وہ دھاردار ہوتا جاتا ہے مجھے یاد آتا ہے ایک جب ہم غلام علی صاحب جو غزل گاتے ہیں وہ مجھے غزل یاد کروا رہے تھے تو ریکارڈنگ کے لیے جب ہم گا رہے تھے تو وہ غزل کچھ ہیوں تھی درد و غم کا نہ رہا نام تیری آنے سے درد و غم کا نہ رہا تو کچھ ایسی اس میں مشکلات آ رہی تھی تو میں نے کہا خان صاحب یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہتے ہیں کیسے نہیں ہوگا ابھی اس کو ٹرائے کرو کیونکہ ہم جتنا مشکلاتوں میں سے نکلیں گے گل آؤ تو نہ ہی سہل ہوتا جائے گا تو ان کی یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہ تو بہت پیاری بات ہے کیونکہ جب آپ ڈیفکلٹیز سے نکلتے ہیں تو میں نے کس لیے ذکر کیا کہ اس دور میں ہمارے پاس ایسے سٹوڈیوز نہیں تھے شرما جی بین شرما صاحب کا میں ذکر کری تھی وہ کہہ رہے تھے تم لوگ آ رہے ہو آج اے کنڈیشنڈ سٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں پہلے کے ٹائم میں جب شوٹنگ ختم ہوتی تھی تو اس کے بعد سنگیت کی جو بھی ریکارڈنگ ہیں وہ ہوتی تھی اور کئی بار مارکنگ زمین پہ کر لی جاتی تھی چوک سے کہ ہمیں فلانا انسٹرومنٹ اتنی دیر یہاں تک چل کے آئے گا اور اپنا پارٹ بجا کے چلا جائے گا تو وہ یہ ایک کافی کٹھن دور تھا لیکن بہت خوبصورت اس میں سنگیت ہوا آپ سیگل صاحب کے تمام گیت سنیں گے جو کہ وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں اور گاہ بھی رہے ہیں یہ ایزی کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور اسی دور میں جیسے وہ میں نے سنا ہے وہ ایک گیت ہے یہ گیت مجھے بہت پسند ہے اور ایک کسی فلم میں دادہ مونی کا گاہ ہویا اشو کمار صاحب کا یعنی اس کے جو میں ان کو کانسپچولی دیکھتی ہوں تو بہت سٹرونگ پاتی ہوں کیونکہ ہر دور کی ایک اپنی خوبصورتی ہے نگاہ چاہیے آپ کو ٹیون ان کرنے کے لیے ہر شیع کی ہے زبان کوئی خاموش نہیں ہے تو یہ صرف ہمارے دیکھنے کی بات ہے اور اسی دور میں پھر آگے ہم بڑھتے جائیں کیونکہ اس وقت جو مایکرو فونز تھے اس میں کارب نیوز ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا جلدی تو آج جو اتنے سنزیٹیو مایکرو فونز آگئے ہیں کہ اب ذرا سی سانس کسی بھی لیتے ہیں تو وہ کیچ کر لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام گیت بنے اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں نور جہان جی کا جو ایک انداز تھا دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے بات کرنے کی بھی ہے یہ مطلب اتنے پیارے پیارے گیت گائے ہیں انہوں نے لطا جی نے بھی ایک گیت گیا جو مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے گیت اپنے بلکل ارلی کریئر میں گائے ہیں جیسے یہ ہے جی آبِ قرار ہے شھائی بہار ہے آجا مورِ بالما تیرا انتظار ہے جیہا بے قرار ہے جیہا بے قرار ہے چھائی بہار ہے آجا مورِ بالما تیرا انتظار ہے جیہا بے قرار ہے چھائی بہار ہے آجا مورِ بالما تیرا انتظار ہے سورج دیکھے چندہ دیکھے سب دیکھیں ہم ترسے جیسے برسے کوئی بدریوں ایسے اکھیاں برسے جیسے برسے کوئی بدریوں ایسے اکھیاں برسے ایسے اکھیاں برسے جیہاں بے قرار ہے چھائی بہار ہے ساجہ موزے بالمار تیرا انتظار ہے جیہاں بے قرار ہے یہ ایک اور گتا کو سناتی ہوں دل ہی تو ہے تڑپ گیا درد سے بھرنا آئے کیوں آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں ستائے کیوں دل ہی تو ہے تڑپ گیا درد سے بھرنا آئے کیوں آئے کیوں پردے پر تو یہ گانے دیکھتے ہوئے لوگ انجائی کرتے تھے جیہاں اور پھر آپ دیکھیں جیسے اب آشا جی کی بھی ذکر کرنا ضرور چاہوں گی نہیں پہلے تو ہم اس بات کی طرف بھی ذرا توجہ دیں کہ کس طرح سے ریکارڈنگ ہوتی تھی جیہاں جیہاں رات کے تین وجہ جب سناٹا ہو اس وقت ریکارڈنگ ہوتی تھی اور جو سازندے وہ پانی میں اور اپنے اوپر درست کی وہ لگائے ہوئے تاکہ نظر نہ آ جائیں کیمرے میں تو وہ اس طرح سے ریکارڈنگ ہوتی تھی ایک ایسا کٹھن دور جس کی آپ بات کر رہی ہیں کیونکہ میں ان ریکارڈس سے ملی ہوں جنہوں نے یہ گیت ریکارڈ کیا تھا یہ جو ہم سنتے ہیں یہ جو وندے ماترم لتا جی اور حیمند کمار صاحب نے کہا ہے تو حیمند کمار صاحب بہت ٹال تھے تو ریکارڈسٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ لتا جی شورٹ اور وہ ٹال تو کیسے انہوں نے وہ نیچے سٹول رکھ کے اس کا مائک رکھ کی بیلنسنگ کی کیونکہ ان کی آواز تھوڑی پتلی ہے ان کی حیمند کمار صاحب کی اس کو بیلنس کرنا ایک ہی مائک میں دونوں گا رہے ہیں اور وہاں انسٹرومنٹ بھی آ رہے ہیں وہ آگے بڑھ کے تبلے والا آپ اس نے اپنے تبلہ جو ہے پیٹ کے اوپر باندھ رکھا ہے اور وہ کتنے سٹیپس چلیں گے اور مارکنگز جو ہیں وہ زمین پہ ہیں کہ آپ یہاں تک آئیں گے تو یہ ایک بہت ہی ڈیفکلٹ دور ہے آپ نے کئی بار ہم نے میں نے سنا ہے لتا جی نے بتایا کہ یہ گانا آئے گا آنے والا کیونکہ ایکو چاہیے تھی ان کو ریورو اس زمانے میں تھا نہیں تو وہ کتنی دور سے چل کے آتی ہیں گاتی گاتی آتی ہیں تو یہ چلتے چلتے گانا بہت مشکل کام ہے شاید اسی لیے یہ کلاکار کچھ ایسے ہیں کہ میں ان سب ہی کلاکاروں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آسمان سے ایک سمیں پر اتنے سارے فرشتے اتر کر زمین پر آ گئے اور ہم ان چند بھاکشالی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کو پاس سے دیکھا اور ان کے گیتوں کو انوبھو کیا اور کہیں کہیں تو گانے کا بھی موقع ملا ہے جیسے مجھے مندہ مکیش جی لتا جی آشا جی اور سمن کلیانپور جی مہندر کپور صاحب ان سب ہی کے ساتھ پرشاد کے روپ میں کہوں گے مجھے گانے کو ملا میرے لیے واقعی یہ میوزیکل پرشاد اتنا گریٹ ہے کہ اس پرپو نے میں کہتی ہوں آپ نے نواز دیا ہمیں بھی صحیح بات ہے اور ان کے ایک کومن میں آپ کو بات فیکٹر جو میرے نوٹس میں آئی ون میوزیک ڈیریکٹرز اور جو اس وقت کے جو بجانے والے جو ساتھ جو اکمپنی کہا میں کر رہے تھے جتنے بھی آنٹسٹ تبلہ بجا رہے ہوں چاہے ستار بجا رہے ہوں گٹار بجا رہے ہوں ان سب میں میں نے اتنی سادگی اور سٹریٹ فوروڈنس اگر آپ ان کو نہیں معلوم ہے تو وہ پھر وہ کچھ اس کو وہ یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہمیں معلوم ہے اور یہ کوئی چھپانے کی بات اب بات اسی سے لیجئے کہ ای آر قریشی صاحب جو اپنے آپ میں ایک سنگیتکار تھے جی جی وہ تبلہ نواز تبلہ نواز اور آپ کو بتا دوں ان کا ایک گیت میں نے گایا ہے اللہ رخہ خان صاحب کا ایک فلم کے لیے پنجابی فلم کے لیے اس میں وہ میوزیک ڈیریکٹر تھے مجھے ان کا گیت گانے کا موقع ملا اور مجھے یاد ہے ایک بار ہم زاکر صاحب سے بات کرے تھے تو گھرم پہ تھے تو جلدی سے اندر گئے اور ایک تصویر نکال کے لائے کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ تمہاری تصویر یہ ریکارڈنگ کے تائم کیوں مجھے دکھا رہے تھے ہمارے پاس ہے آپ دیکھیں یہاں زاکر صاحب کو بھی اتنی سادگی مطلب میرا خیال ہے دنیا کا کوئی سٹیج اور بینڈ ہوگا جہاں زاکر صاحب کا نام نہیں ہے تبلیگ کو کہاں سے کہاں انہوں نے لاکے کھڑا کیا ہے مطلب جتنا بھی ان کے قدووں میں سر جھگایا جائے کم ہے یہ اے آر قوریشی صاحب کا آشش ہے ان پر جی ہاں جی ہاں تو ایسے بڑے دگز کلاکار جب آپ کے آرکیسٹروں میں ہو عبدالحالم جعفر خان ستار پر ہو تو یہ تو بات بنتی ہی ہے اتنا سارا جب جوڑ کے آئے اور ان کو جیسے کی مہان سنگیتکار جتنے بھی رہے ہیں ہمارے انہوں نے اس آرکیسٹرا کا سنچالن کیا اور لطا جی جیسے لوگ اور اس کے بھی پہلے کیل سیگل صاحب جیسے لوگ کیا کہنے کے سیگل صاحب کے لیے تو میرے پاس کوئی مجھے لفظی سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں میں جیسے ان کے جو گیت ہیں سو جا سو جا وہ جیسے روح اس سے نکل کے آواز جو ہے وہ بات کر رہی ہو لوری کی جو بات آتی ہے تو پریسیڈنٹ فلم کی یہ لوری سو جا راج کماری سو جا سو جا میں بلہاری سو جا سو جا راج کماری سو جا انہوں نے ایک بہت ہی پیارا پنجابی میں گیت گایا ہے اوہ سونے ساقیہ میری گلی وچ پھیرا پاندہ جا اوہ سونے ساقیہ میری گلی وچ یعنی جو انداز ہے کتنا بھی ہم میں چاہ لوں نہیں کوپی کر سکتی کندن لال سیگل ایک ایسا کندن جو تب کے سونا جب تپتا ہے تب جا کے بنتا ہے کندن اور واقعی کندن لال سیگل نے جسے ذکر دیا کہ سانگت ایک دنیا کے وہ پہلے سوپر سٹار گائک تھے اور سننے والوں کو یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ ایک ایسے واحد گائک ہیں جو پارش گائک نہیں تھے جی تو اس پروگرام میں ایک اور پڑاو آتا ہے یہاں پر آپ کی پسند کا کوئی گانا سن لیتے ہیں میری نظروں میں محبت کا خمارہ ہی گیا دل کو آنا تھا کسی پر ایک بار ہی گیا پیار نہ کرنے کی قسمیں کھائی تھی میں نے مگر آج تم جب سامنے آئے تو پیار آئی گیا تم خود کو دیکھتے ہو صدا اپنی نظر سے تم خود کو دیکھتے ہو صدا اپنی نظر سے دیکھو میری جاں خود کو کبھی میری نظر سے اور میری نظر سے تم خود کو دیکھتے ہو موسیقی 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 میری شمی غل پہ آہا آہا یہ دیر شمی غل پہ تیر کا دھر پہ جھکا دوں فکری ہو اس رات تو میں اور سجا دوں میں اور سجا دوں مطوالا بنا دوں تجھے مطوالا نظر سے دیکھو میری جاں خود کو کبھی میری نظر سے اور میری نظر سے تم خود کو دیکھتے ہو موسیقی 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 یادوں کا سلسلہ اس کارکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے مشہور پارشوگائی کا دل راج کور سے اشوک سناونے کی بات چیت تقنیقی سہیک اننت پینکر اور سدھا کر مت کر پرستت کرتا کلپنا شیٹی موسیقی